میں ہوں سوہیل خان شروعات کریں گے بیجا پور کی بڑی خبر کے ساتھ جہاں کے سلگیر میں سرکشا بلوں کے کیمپ میں گولی باری کی خبر ہے بیجا پور سے خبر سلگیر میں سرکشا بلوں کے کیمپ میں گولی باری گھٹنا اس طل سے تین ڈیڈ باری برامت کی گئی ہیں اس کیمپ اور اس سے آسپاس کی جوڑی خبروں میں یہ بھی شامل ہے کہ یہاں پر چار پانچ دنوں سے اس کیمپ کے ویرود میں اس تھانیے گرامین جھٹے ہوئے تھے اور اب اچانک اسی کیمپ سے خبر آئی ہے جہاں گولی باری ہوئی ہے تین ڈیڈ باری بھی اس کیمپ سے برامت کی گئی ہیں سلگیر بیجا پور میں وہ جگہ ہے جہاں سرکشا بلوں کا کیمپ تھا اس تھانیے گرامین اس کا ویرود بھی کر رہے تھے چار پانچ دنوں سے بڑی تعداد میں گرامین اس کیمپ کا ویرود کرنے یہاں پر ڈٹے ہوئے تھے آج گولی باری کی خبر ہے تین ڈیڈ باری اس کیمپ سے برامت کی گئی ہیں ابھی تک آپ جانکری انسر تین پورش کا جو باری باری درامت کی گئی ہے اس کا شرکشتی کر رہا ہے بھی کی جاری ہے سلکشا بلکیس ابھی سدہ سے ابھی سلکشت ہے ابھی کیمپ بھی ابھی سیدنی انتنوں میں ہے پھر بھی ابھی لاغاتار ایکشن اور سرچنگ چل رہا ہے توڑی دیر پشاتی ابھی سمپر جانکری ملا ہے اس میں لاغاتار کیمپ کے اوپر حملہ ہوا تھے اس میں کیمپ کے اوپر جو فائرنگ بھی ہوا اس کی دوران جو ایکشن ہوا اس کی پشات سرچنگ میں تین باڈی ملا ہے ابھی باڈی کے شرکتی بھی ابھی نئی ہو پائی کیونکہ ابھی بھی لاغاتار ایریا میں آس پاس فائرنگ چل رہا ہے اور ایکشن چل رہا ہے اس طرح محول ستیدھی کانٹرول میں ہونے کے بعد پھر یہ سناکتی کی جائے گا شرکتی کے پشاتی ہم کلیر کر پائے گا یہ میری شیہ کیاڈرز کا باڈی ہے یا انہی کسی کے باڈی ہے شرکتی کے پشاتی ہم کلیر کر پائے گا چلیے جانچ لگا تھا چلیے یہ رکھ کر رہی ہیں ہمارے سموادہ تا پرشاند گجبیے کی طرح پرشاند کیا کچھ جانکاری اس وقت آپ کے پاس ہے گولی باری ایک طرف سے یا پھر دونوں طرف سے اور جن تین مرنے والوں کی بات کہی جا رہی ہے اس طرف سے یا پھر اس طرف سے کیا کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس جو سلگیر کا جو علاقہ ہے وہ بیجاپور ڈیلے کا ایسا چھتر ہے جہاں پر نقسلیوں کی کافی پیش ہے اور نقسلیوں کی کافی پیش ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر کیمپ کھلنے کا نقسلی ویروت کر رہے ہیں اور نقسلی کے ساتھ نقسلیوں نے جو پولیس اتروں کی معنی آئیزیس بستر کا بھی جو کہنا ہے کہ نقسلیوں کے دباؤں میں گرامیز لگاتار پیتے لگ بک چار پاس دنوں سے پر پہنچ رہے تھے کیمپ کا ویروت کر رہے تھے اور کیمپ کو وہاں سے ہٹانے کی بات کہہ رہے تھے جس کو دیکھتے ہوئے لگاتار چار پاس دنوں سے پولیس ویبھاؤ وزیلا پرشاشن ان کو سمجھائیز دے رہا تھا جس کے بعد کل شام کو جب سمجھائیز دی گئی تو وہاں سے جوان واپس چلے گئے تھے جو گرامیز واپس چلے گئے تھے لیکن اس کے بعد آج دو پار لگ بک گیارہ سے بارہ بجے کے بیچ لگاتار پر گرامیڈوں کی وہاں پر پہنچنے کی سوچنا ملی اور ان گرامیڈوں کی آر میں جس طریقے سے بستر آئی جی کا کہنا ہے کہ گرامیڈوں کی آر میں کچھ نقشلی بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اور نقشلی وہاں پر لگاتار جو ہے بھیڑ کو جو ہے اکسانے کا کام کر رہے تھے اور اس کے بعد ایک طرف سے پائرنگ شروع ہو گئی اور پائرنگ شروع ہونے کے بعد جوانوں نے بھی مورچہ سمجھلا اور دیوانوں نے بھی اپنے طرف سے جوابی کاروائی کیے اور جوابی کاروائی کرنے کے بعد وہاں سے جن جس علاقے سے گولی باری کل رہی تھی وہاں سے سارے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور وہاں پر جب ترکن کی گئی تو وہاں سے تین ڈیڈ بارڈی ریکاور ہوئی ہے حالانکہ ڈیڈ بارڈی کس کی ہے یہ شناکس کر پانکہ ابھی تک نہیں ہو پایا ہے بستر آئی جی کا کہنا ہے کہ جلد اس کو شناکس کیا جائے گا اس کے بعد یہ بتایا جائے گا کہ وہ دیڈ بارڈی کس کی ہے حالانکہ ان کے انصار کہنا ہے جو درسلیوں کے نکلے کیڈر تھے ان کی یہ دیڈ بارڈی ہو سکتی ہے لیکن ابھی تک فیلال اس کی شناکس نہیں ہو اور گرامین بھی وہاں پر جیٹے ہوئے ہیں تو یہ اب تھوڑی سی مشکل والی بات ہے کیونکہ گرامینوں کی آر میں اپنے میکسر بھی وہاں پر حملہ کر رہے ہیں اور گرامین اگر سامنے ہے تو ایسے میں گولی باری میں گرامینوں کو بھی گولی لگ سکتی ہے یہ کہ چنٹا کا بشہ ہے اس لیے جو ہے ابھی فیلال کچھ بستر آئے جی جو ہے جگدلپور سے ویجاپور کے سلگیر کے لیے نکل چکے ہیں اور ہیلیکاپٹر اٹھا ٹیک آف کر چکا کچھ دیر میں وہاں پر پہنچیں گے حالانکہ وہاں پر پی آر پی آف اور دیلابل کے سبھی عالی عذیکاری موجود ہے کیمپ کے آس پاس اور کیمپ میں جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں اس کو لگاتار اپ ڈیٹ بھی کیا جا رہا ہے ابھی فیلال جو بتایا جا رہا ہے کچھ دیر رکھ رکھ کر جہاں فائرک ہو رہی ہے اس کاراں جنرل کی جوانوں کو جانا تھوڑا سا مسکر جائے گا لیکن ایسے ہی پوری فائرک رکھ جائے گی اور ہلاگی کی پوری سرچنگ کی جائے گی یہ دیکھنا دیکھنے ملے گے کچھ دیر لوگوں کی وہاں پر ڈیڈ بوڈی ریکار ہو سکتی ہے کیونکہ وہاں پہ تیکڑوں ہزاروں کی سنگسہ میں گرامین موجود ہے ایسے میں اگر گرامینوں کی اور اگر فائرک ہو جاتی تو کئی نگی گرامینوں کو بھی نقصان پہنچا پہنچتا یہی وجہ ہے کہ جوان لگاتار جو ہے گرامینوں کو وہاں بھٹانے کا پریاست کر رہے ہیں پرشاند گولی باری اس طرف سے بھی ہوئی یعنی نقسلیوں کی طرف سے بھی گولیاں چلائی گئی ہیں کیا کو جیسی جانکاری سرکشہ بھلوں کو تو کسی طرح کا کوئی نقصان نہیں پہنچا ہے جی سوال جی کی سب سے پہلے جو ہے شروعاتی فائر ہی کے نقسلیوں کے طرف سے کی گئی ہے یہ کہنا ہے بس طرح آئیدی کا اس کے بعد جوابی کاربائی میں جو ہے پولی جوانوں نے وہاں پہ گولی باری کی ہے حالانکہ جوانوں کے طرف سے فیلال کوئی بھی نقصان نہیں ہوا ہے نہ ہی کسی پرکار سے کوئی کسی کو چوٹ لگی ہے لیکن دوسرے اور سے جو فائرنگ آ رہی تھی نقصالیوں کے طرف سے وہاں پہ تین بیڈ بوڈی ضرور ریکوور ہوئی ہے اور علاقے کی اور سرٹنگ کی جا رہی ہے ساتھ ساتھ آگے جب جوان بڑھتے جا رہے ہیں تو وہاں پر رکھ رکھ کر بھی فائرنگ ہو رہی ہے تو بلکل کہا جا سکتا ہے کہ کچھ اور نقصالی وہاں پر موجود ہوں گے اور جوان جب علاقے کی پوری سرٹنگ کر لیں گے اس کے بعد یہ اس پر سوپ آئے گا کہ اور کپے لوگوں وہاں پر حطات ہوئے ہیں ساتھ ساتھ جو تین بیڈ بوڈی ریکوور ہوئی ہے ان میں سے شنکس کرنے کے بعد یہ آئیڈنٹیفائی کرنے کے بعد یہ کلیر ہو پائے گا کہ وہ لاش کس کی ہے چلیے پرشاند بہت شکریہ تمام اپ ڈیٹ کے لیے آپ نظر بنائیں رکھیے اب شام ہو چلی ہے ایسے میں دونوں طرف سے گولی باری ابھی بھی جاری ہے جیسا کہ پرشان گجبی بتا رہے تھے سرکشا بلوں نے مورچہ سنبھالا ہوا ہے نقسلیوں کو خدرلنے کی کوشش چل لائی ہے آگے سرچنگ بھی ہوگی تین ڈیٹ بوڈیز فیلحال مل گئی ہیں ابھی یہ تیہ نہیں ہو پائے آئے کہ یہ تین ڈیٹ بوڈیز نقسلیوں کی ہیں یا پھر عام گرامیڈوں کی کیونکہ جب دونوں طرف سے گولیاں چلیں اس وقت بھاری تعداد میں عام گرامیڈ بھی موقع پر موجود تھے